بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ پاک افغان بارڈر پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کبھی سنا کہ جی بار اٹھارنے کی بات ہوئی پھر پتہ چلا نہیں وہ وائرس کی جو اٹھا کر لے جانے کی کوشش ہوئی ہے لے جائے گئیں اس کے بعد واپس کی گئیں پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ آ جاتا ہے کہ جی ٹرک کے ذریعے پول گرائے گئے پھر ڈی جی آئیس پی آر نے پریس کنفرنس کی اس میں ہی بتایا کہ یہ بارڈ تو مکمل ہر صورت ہوگی اور اس معاملے کو ہم ضرور اٹھا رہے ہیں اس کو آگے لے کر جائے جائے گا اور اس میں مارش وعدہ کا خون شامل ہے تو اس سے پیچھ نہیں اٹھ سکتے یہ کوئی تقسیم کرنے کی بارڈ نہیں ہے یہ حفاظت کی بارڈ ہے دونوں طرف کے لوگوں کے لیے حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے لیکن پھر بھی اس طرح کی انسیڈنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں ان تمام معاملات پر نظر رکھنے والی سمیرہ خان ہمارے ساتھ ہیں ڈیفنس انیلسٹ ہیں ایسے دفاعی امور ہوں اسکری امور ہوں تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں اندر کی خبریں بھی رکھتی ہیں سمیرہ اسلام علیکم سمیرہ بتائیں ابھی صورتحال کیا ہے مختلف چیزیں میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ دفاعی معاملات میں ہر چیز پر تو ضرور نہیں ہے کہ ڈی جی ایس پی آر آ کے ہی بتائیں گے تو کچھ چیزیں پھر ویسے بتا دی جاتی ہیں ذرائع سے تو ابھی صورتحال ہے کیا پاک مفان سہرت پر اسامہ میں اور آپ پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں اور ہم نے ایک بات پر ہمیشہ اگری کیا ہے کہ یہ دنیا کی کچھ خطرناک ترین بورڈرز میں شمار ہونے والا بورڈر تھا یہ اور پورس بورڈر تھا اور دنیا کے چند طویل ترین بورڈرز یعنی چھبی سو کلومیٹر تقریباً اس کی طوالت ہے اور پاکستان اور افغانستان جیسے ممالک کے درمیان بھی یہ ہے تو میکسیکن امریکن بورڈر کے درمیے بعد اگر آپ کسی کو خطرناک ترین ریٹ کریں تو یہ بورڈر ہے کہ جہاں پہ دنیا کا ہر گندہ دھندہ ہو رہا تھا اور اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی سرکار نے اس کو فینس کو اسی لیے اپروف کیا جل مشرف آپ کو یاد ہوگا جب بلکل تھک ہار گئے کوئی آپشن سوچ کے تھک گئے کہ کیا کرے کیا کرے سمگلنگ کیسے روکیں یومن ٹرافیکنگ کیسے روکیں ہمارے ملک سے یہ بچہ بازی کیلئے بہت بچے کٹناپ ہوکے افغانستان پہنچا دیے جاتے تھے ان دنوں وہاں نیٹو آئی صاف کی فورسز بھی تھی تو فینس اور بائیو میٹرک ڈیٹا کلیکشن سسٹم یا پھر جو نادرہ ایک عمل میں آیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں آیا اسی لیے آیا کہ پاکستانی حکومت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا اب تب سے اب تک یہ مافیا مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ اس بار کو نل ان وائٹ کرایا جائے اور یہی سمگلر مافیا بیسیکلی ان تمام چیزوں کی جڑ میں ہے لوکل کمانڈرز طالبان کے ہیں یا نہیں ابھی وہ بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اس کی پیچھے کون ہے محرکات کیا ہیں خود طالبان کی کابل ایڈمنسٹریشن اس چیز کی بڑی تفصیلی تحقیقات کر رہی ہے ڈاکٹر بشیر جو انٹیلیجنس ہیڈ سے جلال آباد نگرہار میں ان کا تو انہوں نے علاج کر لیا لیکن یہ جو باقی elements of foot soldiers کے وہ خود میری کئی مرتبہ ان سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو حل کر لیں یعنی کابل ایڈمنسٹریشن is cognizant of the situation تو یہ کہنا کہ ان کو وہ نہیں کرنا چاہتے وہ ضرور کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تین ممالک کے ساتھ اس وقت literally ان کے foot soldiers کابل کی main administration کے معاملات خراب کر رہے ہیں اس میں ترکمینستان ہے ایران ہے اور پاکستان ہے اور یہ تینوں ان کی تجارتی رہداریاں ہیں یعنی اگر ان معاملہ ان ملکوں کو انہوں نے خفا کر دیا تو پھر تو ان کے لئے کوئی راہ نہیں بچی اچھا ایک تو یہ اس پر ہم آتے ہیں ایران اور آپ نے بتایا ایک اور ملک کا جس طرح سے کہ وہ تو پھر ان کے لئے بہت زیادہ خطرنا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ کیا آپ لگتا ہے کہ اگر یعنی ان کے جن اس وقت عبوری وزیراعظم ہیں یا میں سمجھتا ہوں کہ ملاؤں کے بیٹے ملاؤں یا وہ بھی اتنے طاقت پر شخص ہیں انہوں نے جب بازے کر دیا اس کے بعد بھی اگر ایسے واقعات ہو رہے ہیں ٹاپ ریڈیشپ کہتی ہے طالبان کی ہم اس کو ہر صورت حل کریں گے ابھی بیان آیا ابھی حال ہی میں کہ ہم اس کو حل کریں گے معاملات افام و تطریم سے ہم لیں حل کرنے ہیں اور پاکستان کی طرف سے آگیا جی ہم اب ایک گریٹر پکچر کو دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے تو ہم ابھی چھبیس سو کلومیٹر کے جو ساری سرادہ ہے اس کو تو نہیں خراب کر سکتے اور ایک اور نیا مسئلہ نہیں ہم کھڑا کرنا چاہتے لیکن کیا اتنی سینئر لیڈرشپ جس کی اتنی عزت ہے اتنا احترام ہے میں نے ملا یحوب کی تصویریں دیکھی ہیں کس طرح سے ان کی عزت ہو رہی ہے یعنی ان کو ایک روحانی شخصیت کے طور پر لیتے ہیں تو اگر اس کا بھی احترام نہیں ہے تو پھر یہ چکر کیا ہے کیا طالبان کی سینئر لیڈرشپ سنسیر نہیں ہے یا اس کی چلتی نہیں ہے نیچے لی طالبان دیکھیں اسامہ جب ہم کابل میں تھے اس وقت بھی ایک جو لویا پکتی کا اور ایک لویا کندہار یہ دو فریکشنز ہیں کبھی میں تفصیل سے آپ کے پاس وقت ہوا تو ان کے اوپر تھوڑی سی میں آپ کو I'll take you to the flashbacks of this afghan history's specific chapter کہ ایون ہم پختونز کی لائف میں یہ لویا پکتیا اور لویا کندہار کیا اثر رکھتا ہے یہ دو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی طرف زیادہ معاملات کو گرمایا جا رہے ہیں کہ حالات خراب ہو جائیں جب ہم کابل میں تھے تب بھی یہ ایشو تھا آپ کو یاد ہوگا مولا عبدالغنی برادر اور مولا حیبت اللہ ان کے درمیان میں جھگڑے کی سکرمشز کی لڑائی جھگڑے کی مارک اٹھائی گی خبریں جو تھی وہ بڑی بڑی پھیلائی گئی تھی اب مسئلہ ابھی بھی وہی ہے ان کی سینٹرل ایڈمیسٹریشن پاکستان کے ساتھ on سیم بیج ہے لیکن ان کا جو فٹ سولجر پھر اس کے اندر انفلٹریشن ہے آپ نے ٹی ٹی پی کی اور پھر اس کے اندر انفلٹریشن ہے دائش کے لوگوں کی آپ کو شاید اندازہ ہو یا نہ ہو انس حکانی سے بھی یہ سوال ہم نے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے لیکن ہمیں لگ رہے کہ ایسا ہی ہے بہت سے طالبان پورٹ سولجرز جو کہ پیسہ کمانے کی خاطر ان کے ساتھ اس لڑائی میں شامل ہوئے تھے وہ پیسہ کمانے کی خاطر دائش کی سفوں میں جانے اور ایسا نہیں کہ وہ دائش کے ساتھ دست بدست لڑائی کریں گے دائش ان کو اس چیز کا پی کرے گا یا رو ان کو اس چیز کا پی کرے گا کہ آپ نے رہنا طالبان کے ہی پورٹرز میں ہے بس آپ بدم نہیں پھیلائیں ایف یو ایسا ہی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت کابل کی ایڈمیریسٹریشن کی تمام تر نصیحتوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے یہ جگہ جگہ معاملات خراب کر رہے ہیں اور یہی وہ ایلیمنٹ ہے جو ان کے ابھی کنٹرول میں نہیں ہے اور ایسا ہی ہے 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 جو کہ ہمیں ابھی اندر کی جو چیز ابھی تک اطلاعات ملی ہے تو یعنی پاکستان کی طرح جب واضح پیغام جاتا ہے ذارہ ہے کہ وہ ایک طریقے سے بات کی جاتی ہے ہاں میں آپ کی بات سوری کاٹ رہی ہے آپ نے ملہ یاکوب کا کہا وہ بھی ایک ذہن سے میرے نکلیا ملہ یاکوب کے والد محترم ملہ عمر تھی ملہ عمر کے زبان سے نکلنے والا لفظ ان کے لیے ایک فتوہ بن جاتا ان کی زبان سے نکلا والا لفظ جب ملہ عمر اس دنیا سے شک چلے بھی گئے تھے تب بھی ان کی وفات کے بعد بھی چار پانچ سال تک ان کی تمام تر تعلیمات وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو مجھے وہ لفظ سمال نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ لٹریلی اس کو بہت ہی تعظیم کے طور پر ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے حکامات کے پابند تھے اب وہ صورتحال نہیں ہے اب ملہ یاکوب کی بات کا ماننے والا گروپ الگ ہے حبت اللہ خنزادہ کی بات ماننے والا گروپ الگ ہے برادر گروپ الگ ہے حقانی گروپ الگ ہے اور اس وقت فی الحال وہ بیچ میں کوئی فریکشنز نہیں چاہتے وہ مسلسل یہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جمعے کے خطبوں میں ابھی انہوں نے کابل کی سنٹرل ایڈمیسٹریشن نے یہ ایشو کیا اپنا حکم جاری کیا ہے اپنے تمام تر لوکل کمانڈرز کو کہ اپنے بندوں کو اکٹھا کریں مسجدوں میں اور جمعے کی نماز کے بعد کے سرمنز میں ان کو تعلیم دے اس بات کی کہ کوئی بدزبانی بداخلاقی نہیں ہونی چاہیے اور جو کمانڈر نہیں سنتا بات اس کو فوراً اٹھا کر جیل میں دائیں اس نے آئیڈ سیٹ جس طرح نظر آرہا ہے آپ کی بات سبھی واضح ہوتا ہے جب یہاں سے پیغام دیا جاتا ہے سیل ڈیشپ اس کو آنر کرتی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کی سمجھ میں آجاتا ہے جس کو کہنا ہے اکل ٹھکانے آجاتی ہے کہ نہیں ہم نہیں کر رہے ہیں ان کو نیچے نیچنوں کو ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ اگر نیچنوں کو نہ ٹھیک کیا تو پھر ہو سکتا کہ ہم بھی مجبور ہو جائیں سوشل مدی اس طرح کا بڑا چالتا تھے کہ پاکستان جھنڈا اتار ریا کہیں سے کچھ ایسا کر دیا جس طرح وہ پہلے چلا تھا بار اتار سامنے آئی بار نہیں پڑی کہ ابھی وہ وائر پڑی ہوئی تھی وہ لے کر گئے تھے پھر واپس بھی انہوں نے معافی بھی مانگی تھی تو یہ ایسا ہوئے جھنڈا اتارنے کا واقعہ اس بھر آخر میں دوسرے اینا اور دوسری بات بھی کرنی اسامہ اس میں دیکھیں میں آپ پچھلے ویلوگ میں بھی کہا تھا یہ واقعات ہوتے رہیں ہمیں ابھی منٹلی دیکھیں آپ صرف یہ سوچیں کہ ہمارے میڈیا کا کیا حال تھا ونس اگن ایل ٹیچی بیک تو دیٹ فال آف مجھ سے پوچھتی ہوں کہ مجھے ڈیلی ویس پہ تقریبا بیس سے پچیس میڈیا آٹلیٹ کے ساتھ بات کرنی پڑتی تھی اور سولہ آگست سولہ آگست سی یہ شیئر کی بچے پوچھنا شروع ہو گئے تھے کہ طالبان حکومت میں کس کس کو لے کے آرہے اور میں دیتی ہیں آپ کی پارٹیز گورننٹ اسیمبل کرنے آپ ایک ملک ایسے ملک کے لیے دہی جمانہ سرز تیلی پہ سرز جمانہ چاہ رہے ہیں کہ جس کا بیس سال کا نظام لپیٹا گئے جس کی بیس سال کی ایک پیداوار متاثر ہوئی ہے اور ان کا یہ نظام پچھلے نظام سے یکسر مختلف ہے تو ہمارے میڈیا میں جیسے میرے پاس بہت سی پکچرز آج بھی آئی ہیں ایک انسیڈنٹ کی بورڈر پہ ہوا ہے اور وہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے لیکن اگر میں نظام لائکس ریٹویٹ لینے ہوتے تو میں اس کو آٹھ گھنٹے پہلے دال سکی ہوتی ٹویٹر پہ لیکن ہم بہنسیت پاکستانی اور میڈیا پرسنل بکیز منٹلی آئی ریڈی تو فیس دیز انسیڈنٹ پور مائی کنٹری آپ کے ساتھ ایک ایسا ملک ہے جو کے ٹیریبل ہے ایم سی سوری فر یوز ڈاٹ ورڈ پھوک ہے افلاس ہے ہر طرح کی تنظیم وہاں پر ہیں سب سے غریب ملک اور سب سے امیر ملک وہاں آکے اپنی جنگی لڑتے رہے چالیس ساتھ شوئی سے چالیس دن اور یہ بھی نہیں کہ پاکستان پاکستان کی پیدائش سے پہلے سے وہاں مسائل ہیں آپ تو اپنی کو عالمی قوتیں کھا پی گئی ہوتی جس طرح کا نظام وہاں پہ ہے جو حالات میں دیکھ کر آئی ہوں تو اس ملک میں بھوک اور افلاس نے سگے باپ کو سگے بیٹے کا ری چھوڑا سگے بھائی کو سگی بہن کا ری چھوڑا آپ یہ گلہ کرتے ہیں کہ بارڈر پہ یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں آپ کے جیسے ڈسپلنٹ فوج نہیں ہے ابھی بھی ہماری فوج جن کے پاس عام ڈرونز ہے آپ خود بتائیں اسامہ اگر بارڈر پہ بیٹھا ہوا اس وقت بریگیڈ ہیڈ یا وہ کمانڈر غصے میں آکے ہماری فورس کو کہے کہ دیں جی اجازت اس طرف یہ چھ سات لوگ بتتمیزی کر رہے ہیں ان کو امور آ دیں کیا مشکل فیصلہ ہے ہرگز نہیں آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں وہاں سرطہ راسی ہزار طالبان ہیں یہاں آپ کی آٹھ لاکھ فوج ہیں مقابلہ نہیں بنتا لیکن اس وقت ڈاؤن پلے کر رہی ہے پاکستانی فوج بہت چیزوں کو کہ ادھر ان لوگوں ان کی جہالت کی وجہ سے وہاں کے لوگ رگڑے میں آجیں گے ڈسپلنٹ آرمی میں ہی تو فرق ہوتا کہ وہ چین آف کمانڈ ہوتی ہے کہ وہ وہاں بیٹھ سور ہے کہ کیا وہ ایک پوری مسئل جو جو سرطہ وہ وہاں پر ہوتا ہے وہ ڈسپلنٹ کا پابند ہوتا ہے جب تک اوپر چارٹر نہیں آئیں گے وہ کچھ نہیں کرتا یہی تو بات ہے ڈسپلنٹ آرمی میں پاکستان ٹاپر ہے الحمدللہ اور یہ ڈسپلنٹ ہمارے میڈیا میں بھی آنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز اٹھا کے پوسٹ کرنے کی نہیں ہوتی کچھ چیزوں کو کو آثنٹک کرنا ہوتا ہے کچھ کی کچھ کا بیگراؤنڈ جاننا ہوتا ہے میں اس افغان ایکسپرٹس کی مشروم گروت پہ میں بہت حیران ہوں کہ خدا کے لیے اپنے ملک کی سلامتی سے مت کھیلیں آپ خود اپنے ہاتھوں ایک نیگیٹیو پکچر پورٹرے کر رہے ہیں اپنے ملک کی آخر میں بڑا مختصر بتائیے گا یہ ایران کا اور آپ نے تاجکستان کا بتایا کہ وہاں پر بھی ترک مہنستان ترک مہنستان ترک مہنستان سوئی تو وہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ان کے لیے اپنا ملک پہلے سوال نہ ہوگا وہاں اتنے زیادہ مسائلہ اور اس میں سب سے زیادہ سپورٹ پاکستان کی ہے اور پاکستان بھی اظہار ہے کہ اپنا مفاد بھی اس میں دیکھ رہا ہے کہ یہاں چار کروڑ لوگ ہیں اگر یہ خدا نخواستہ اتنی برے حال میں اور اس سے برے حال میں جاتے ہیں تو وہ اور کہاں جائیں گے پاکستان نے تو بھگتا ہوا ہے ہمیں تو اندازہ ہے تو اس سے پہتر ہے کہ ان کو وہاں پر کم از کم اتنی سہولت دی جائے کہ وہ وہاں اپنا کوئی دو وقتی روٹی تو ان کی کسی طرح سے چل جائے تو انسانی علمی عمر نہ ہو جائے گا تو یہ ہمارا مذہبی اخلاقی انسانی ہر رحال سے فرض ہے قومی فرض بھی ہے کہ ان کا خیال رکھیں لیکن یہ ایران کا جو آپ مدانی اور دوسری طرف اس پاکستان کا یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے دیکھیں یہ واقعی میں بہت خطرناک صورتحال ہے ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے کبھی بھی افغانس کو کبھی اس طرح ان کا بوجھ نہیں اٹھا پاکستان میں تو آپ کو ہر گلی محلے میں افغانوں کی بڑی تعداد ملے گی جو پاکستانیوں سے زیادہ بڑھ کے آزادی سے رہ رہے ہوتے ہیں ایران نے کبھی ان کو بورڈر کی وہ ایک بفر زون کروس ہی نہیں کرنے دی ہمیشہ ان کو کیمپس میں رکھا ہے کنفائنڈ رکھا ہے کووڈ میں ایٹ وز این افیشل آرڈر کہ گولی مار دیں جو بھی کووڈ میں افغانی اس طرف آتا ہے بورڈر کروس کر کے سٹریٹ فائر مار دیں ابھی بھی ریسنٹلی جب فال آف کابول ہوا تین تین ہزار ڈالر فی کس وصول کی ہیں ایرانی بورڈر فورسز نے اور پھر بھی جب وہ ان کو کروس کراتے تھے ویزا دے کے تو کنفائنمنٹ سنٹرز میں لے جاتے تھے جبکہ دوسری طرف آپ پاکستان کو دیکھیں ہم نے تو کووڈ کے ایس او پیز ہی ختم کر لیا کولیپس کر دیا ان کو کہ چلے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس تذکرہ ہے آپ تذکرہ پہ آ جائیں لیکن اٹلیسٹ آپ کی کوئی ڈاکیمنٹ ہونی چاہیے ایران اور پاکستان کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے اس کے باوجود ایران کی جانب ان کی ہسٹائلیٹی بہت کم ہے ایس کمپیریٹو پاکستان لیکن ایران کی طرف اگر یہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے اسامہ تو ایٹ ووڈ گو ویری ڈیڈلی کیونکہ ایران جو ہے وہ ماف کرنے والوں میں سے نہیں وہ بڑا کینہ رکھتے ہیں اور ان کی بورڈر فورسز بہت فائٹ آٹ دونوں طرف فائرنگ کا کوئی واقعات ہوئے ہیں ایران سے بھی اور اسپکستان کے فوجیوں سے بھی افران تالیبان بلکل نمروز نمروز میں اسی پچھلے مہینے کے غالباً دوسرے ہفتے میں نو تالیبان مارے گئے کلاشز میں ایرانی بورڈر فورسز کی طرف سے اور نمروز میں زرنج کے پاس اسلام قلعہ کے پاس یہ واقعہ ہوا تھا اور اس کو پہلے تالیبان ڈیکلیر نہیں کرے تھے لیکن ڈیکلیر جب ہم نے مکمل ایرانی سائیڈ اپنے سورسز سے بات کی تو دے سیٹ کہ انہوں نے کوئی سترہ تالیبان مارے اس شوٹ آؤٹ میں جبکہ ایرانی بورڈر فورسز کے تین لوگ اس میں جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تو یہ غلطی کر رہے ہیں یہ ان کی جانب سے غلطی ہو رہی ہے یہ انٹرنل اپنی ایک ڈومیسٹک لیجٹمیسی ارن کرنے کے لیے دے آر ٹرائنگ ٹو جس کہتے ہیں آ بیل مجھے مار والا کام کر رہے ہیں اور یہ ان کو بہت مہنگا پڑ جائے اور یہ ملک ایک مطلبہ پھر سیول خانہ جنگی کی طرف چلا جائے ہمارے لئے یہ مسئلہ بنا ہوئے بہرحال ہماری تو پوری کوشش ہے پاکستان کی پاکستان کی بہتر ہوں اللہ تعالیٰ اس میں بہتری لگائے سمیرا بہت بہت چکیہ آپ نے بغتی ہے بڑی میرے بارے Thank you very much Isama